سنن پہلے اللہ رسول کے سکار اور اس قرآن کی اوٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں آتنگ بات کا تانڈو ہو رہا ہے بہا بھی بچاردھارہ سارے سنسار میں پیر فیل آلتی جا رہی ہے کہ سنسار میں اسلام کے اترکت کوئی بھی دھرم نہیں ہونا چاہیے اس بچاردھارہ کے پوسک جتنے بدوان ہیں مولوی مولا وہ جانتے ہی نہیں کہ واسطوک اسلام کیا ہے اسلام تو سانتی کے لئے ہے اسلام سبد کرتی ہوتا ہے سانتی لیکن اسلام کے نام پر آسانتی فیلائے جائے تو سن کر اثر ہی ہوتا ہے کیا اسی کو دھرم کہتے ہیں آپ سمچار پتروں میں پڑھتے ہیں ٹی وی میں دیکھا کرتے ہیں آئی کی بچاردھارہ میں ہجاروں نویوں گھر دوار چھوڑ کر کے بھاگے جا رہے ہیں کس لئے کہ ہمیں اللہ کی راہ پر قربان ہونا ہے دوسروں کو مار دینا ہے جو دوسری بچاردھارہ کی ہیں اور ساری دنیا میں ایک اسلام کو فیلا دینا ہے ان سے پوچھا جائے کہ تم نے قرآن کو کیا سمجھا سچ تو یہ ہے کہ وہ قرآن سے کوسدو رہے ہیں اور یہ آج سے نہیں چلنا ہے کربلا کے میدان میں جس طرح سے صحیح دھونا پڑا تھا حسین کو اور اس کے پہلے حسن کو مارا گیا تھا اسلام کا اتحاسی بتاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیتیاک کے پسچات کھوم کے ندی بھائی گئی چاہے بھارک میں بھائی گئی ہو چاہے عرب میں بھائی گئی ہو چاہے یورپ میں پھیلائی گئی ہو سامنے رکھا جاتا ہے قرآن کو اور قرآن کا نام دے کر کے مانوطہ کو رونے کے لئے بیوز کیا جاتا ہے اس کے بپرد قرآن کا جیان کہتا ہے کہ ساری سسٹ کا پرماتما ایک ہے جو بائبل کو ماننے والوں کا ہے جو بیت کو ماننے والوں کا ہے یا کسی بھی سنتمت کی بیچاردھارہ کو ماننے والوں کا ہے لیکن یہی کٹروادی بیچاردھارہ جو بہا بھی بیچاردھارہ آج سنسار میں جہاں جہاں پھیل رہی ہے اس کا ایک ہی سدھانت ہے کہ ہماری بیچاردھارہ کی اترکت ہماری جو کرمکانٹ کی پتتی ہے یعنی سریعت کی اترکت کون کوئی بھی بیچاردھارہ سنتمت میں نہیں ہونی چاہیے سنتمت کی بیچاردھارہ کو ایک کر ست کی راہ درسانے کے لیے ہی تو پرانچی آئے ساہب آئے انجمی کرنے کارج دین سو ست کا جھگڑا میٹ کے یاد دنیا یادی میٹن لڑائی بندن کی جودے جادے پینگمبر دھنیا یادی بیت کتیب چھوڑا ہم نے اتین باتیں چتمے دھر سنندکاردھیک ہی ہوتا ہے یہ مہر لگا دینا ایک پرماڑ دے دینا کہ اس گرنت میں جو کہا جا رہا ہے وہ ست ہے آپ دیکھیں کہ بھارت برس کا اتحاس اچھی ہے محمد بن کاسیم آتا ہے اس دیس میں ہجاروں مندروں کو دھست کر دیتا ہے محمود کجنیوی سترے بار بھارت پر آکمر کرتا ہے جانتے ہیں جب سومنات کے مندر کو اس نے لٹا تھا تو کتنی سمپتہ نکلی تھی تین ہچار اونٹوں پر اس نے سومنات کے مندر کی سمپتہ کو لات کر کے لے گیا تھا محمد گوری کا ایک سی وقت تھا قطب دین ایوک اس نے کنوج کے ایک ہچار مندروں کو توڑا اور اس کی سمپتہ جانتے ہیں کتنی نکلی چار سا اونٹوں پر وہ لات کر کے لے گیا تھا محمد بن کاسیم نیوی سترہ ہچار دو سو مند کا سونات تو کیول ایک استان پر لٹا تھا آپ سوچ سکتے ہیں یہ سب کچھ کیسے ہوا خون اتحاس کی باتیں بتائی جائیں تو رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ سب کس کے نام پر کیا گیا کیا اسلام کے نام پر اور انجیب یہیں چاہتا تھا اور انجیب کے اندر پرمدھام کی آتما ہے لیکن سکھا کیسے ملی ہے اس کو انہی کٹرپنتھیوں سے ملی ہے ایک بار اور انجیب کے بڑے بھائی دارہ سکو سے پوچھا گیا کہ جنت کہاں ہے جاندے کیا اتر دیا جہاں ملاؤں کا سور نہیں ہے وہ ہی جنت ہے اس کا احساس کیا ہوتا ہے قرآن کے سبتوں کو جوڑ جوڑ سے چلاتے ہیں کہ ہمارا اسلام خطرے میں ہے اسلام تو سانتی کا ادھو سکے وہ خطرے میں کیسے ہو سکتا ہے آسانتی وہ سوئیم پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام خطرے میں ہے مسلم کم مسلم کی ہندووں کو ہندووں کی طر اے سمجھے سب اپنی منے جب آئے امام آخر سری پرار ناجی کی بارے ہندووں کو ان کے گرندوں سے سمجھانے کے لئے ہے مسلمانوں کو ان کے قرآن حدیث سے سمجھانے کے لئے کریسچنوں کو ان کے دوریت انجل جمبورز اور بائبلز نیٹ ٹیسٹ آمنٹ سے سمجھانے کے لئے تارتم بانی کے پرکاس میں ہم ایسی چورائے پر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے سبھی جان کی دھاراؤں کو ہم دیکھ سکتے ہیں ان کے موتیوں کو چون سکتے ہیں اور مانوتا کے کلیان کے لئے تارتم بانی کے پرکاس میں ان کا ادھرن دیکھ کر سب کو سکت کا مارک درس آ سکتے ہیں پرانہ جی کی وانی یہی کہتی ہے سنند کی وانی میں آپ دیکھیں گے پرکڑ 14 سے لے کر 18 تک یہ لگوک 14 پرکڑ کلیس ہندوستانی کے لئے گئے ہیں جیسے کلیس ہندوستانی میں وید کا کوہڑا ہے اوطاروں کی خوچ کا پرکڑ ہے سوہاگنیوں کی لکچڑ ہے خوچ کا پرکڑ ہے یہ سارے پرکڑ لگوک سنند گرند میں بھی دیئے گئے ہیں کس لیے کہ سنند کو کوئی مسلم گرند نہ سمجھے یہ ایسا ویشو گرند ہے جس میں وید کتیب کی دونوں دھرائیں سمائیت ہو رہی ہیں جیسے آپ کھلاسا گرند کا چندتن کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس میں وید اور کتیب دونوں کا ایک کرن کیا گیا ہے ایک سکت کی پہشچان کرائے گئے ہیں اسی طرح سے قرآن کے جو تیس سپارے ہیں تیس سپاروں کا کوئی ارد سنند گرند کے اندر درس آیا گیا ہے کلس گرند میں ہندو پکچ کے جو چودہ پرکڑوں کا سامویس کیا گیا ہے چاہے تاکہ چاہے ہندو ہو یا مسلم اس ست کو جان جائے جو پرماتما کے دورہ دیا جاتا ہے آپ دیکھئے اکاس میں سورج تو ایک ہی ہوتا ہے اگتا ہے عرب والے سور مچاتے ہیں آفتاب آ گیا وہی سورج بھارت میں اگ جاتا ہے ہر بچہ بچہ کہتا ہے سورج اگ آیا وہی سورج امریکہ میں اگ آتا ہے تو انگریجی بھاسا میں کہتا ہے کہ سن اجرائی جی کہنے کا اچھے کیا ہے ایک ستھ ہے الگ الگ بھاساؤں میں پرشتت کیا جا رہا ہے تب ہی سنند کے پہلے پرکڑے میں کیا کہا گیا ہے بینہ حسابے بولی آمینے سکل جان سب کو سکم جان کے کہوں گی اندوستان قرآن تو عربی بھاسا میں ہے اور بائبل مول روپ سے ہپرو بھاسا میں لکھے گئی تھی اس کا روپانترن انگریجی میں کیا گیا ہے دنیا کی اینک بھاساؤں میں بائبل کا انواد کیا گیا ہے اور آپ کے پرانہ جانپیٹ پستکالے میں بھی پانچ بھاساؤں میں وید اپلتے ہیں ایک ایک وید کی دس، اگارہ، بارہ تک ٹکائیں الگ الگ بھی دونوں کی ہیں یہاں چاروں ویدوں کی ہندی میں تو ٹکا ہے گجراتی میں بھی ہے انگریجی میں بھی ہے اردو میں بھی آپ کو یجر وید میں ملے گا سید سام وید بھی ہونا چاہیے سنسکرٹ میں بھی ویدوں کی ٹکا ہے کہنے کا اسے کیا ہے ہم ست کو جاننے کے لیے اس پرکانس کی سرن میں جائیں جو پرماتما کے عادے سے اوتریت ہوا جب اس کا آرث وکرت کر دیا جاتا ہے تو مانوتا بھٹک جاتی ہے جیسے ایک یج ہوتا ہے گردویجیا گردویجیا یج جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں یدی کسی بھرمچاری یا بھرمچاری کسی منوبکار کے کارانے نشت ہوتا ہے تو اس کو گدھے کی طرح اپنا جیون بیتید کرنا چاہیے جیسے گدھا کھاتا تھوڑا سا ہے گھاس بھوس کھا لیتا ہے کام خوب کرتا ہے ویسے وہ اہار کی مطرہ گھٹا دے اور دھیان بھکتی دھیائے میں لگ جائے تو اس کو کہتے ہیں گردویجیا بامارگیوں نے اس کا ارث کیا نکالا گدھا کاٹ کر کے ہون کر دینا اور بھئی ارث تو سمجھو گردویجیا کا ارث کیا ہوتا ہے گومید یجی کا ارث ہوتا ہے جیسے گو کا ارث ہوتا ہے گائے گو کا ارث ہوتا ہے کیرن گو کا ارث ہوتا ہے پرتوی گو کا ارث ہوتا ہے اندری یعنی ابھی آپ مچھروں سے بچنے کیلئے کیا کرتے ہیں اگنی میں ایسے پدارت ڈالتے ہیں جسے مچھر بھاگ جائے ویسے ایسے سگندیت پدارت ڈالیے جسے روک کے کٹانوں نشٹ ہو جائیں وائی منڈل سدھ ہو جائیں ہماری اندریہ سسکت بنے اس کو کہتے ہیں گومید یجی انہوں نے کہا کہ گائے مار کر گائے کو کاٹ کر اگنی کن میں ڈالو آپ سوچئے سراؤتر گرندوں جو گریش ستر ہیں جس میں ویدھان کیا گیا کہ یجی کیسے کرنا چاہیے اس میں ویدھان ہے کہ ایک لکڑی ایسی ڈالی جائے جس میں ایک چیٹی بھی نہیں ہونی چاہیے تو جو ویدھان یہ کہتا ہے کہ ایک چیٹی بھی اگنی کن میں نہیں پڑھنی چاہیے ایسی لکڑی نہ ڈالی جائے تو وہ ویدھان کیوں کرے گا کہ گائے کو مار کر کے اس کے منس ہمن کیا جائے تو تو آسوری اچھے ہو گیا جس ویدھ کا قطن ہے کہ گاؤ ویشوشے مہتر گائے سب کی ماتا ہے اور وہ ویدھ کیوں بھی دھان کرے گا کہ گائے کو مار کر کے اس میں اگنی کن میں ڈالو ارث کا انرث ہوتا رہا اسومیت کا ارث کیا ہوتا ہے راشترہ بھی اسومیت راجہ اس طرح سے اتمرتی سے راجی کرے پرجاک کی بےوستہ کرے کہ تاکہ کسی کو کشن ہو راشت کرتے ہیں اس کو اسومیت یعنی راشت کا سبیوستیت پرساسن کرنا ہی اسومیت اچھے ہیں انہوں نے ارث نکالا کہ گھوڑے کوئی ہتیا کر کے اس کے مانس کو اگنی کنڈ میں ڈال دو یہ کس نے ارث کیا بامبار کیوں نے کیونکہ ارث کرنے والا جس مانسکتہ کا ہوتا ہے اسی طرح سے دھارمگرند کا ارث کرتا ہے یہی کارنہ ہے کہ بدھ کو بیروت کرنا پڑا ہے کہ وید میں تو کہیں نہیں لکھائے تم نے وید کے نام پر پرماتما کے نام پر پسوں کی ہتیا کرتے ہو منسیوں کی ہتیا کرتے ہو جس یج میں مانس کی آوتی نہیں پڑھنی چاہیے اس میں تم مانس کی آوتی ڈالتے ہو یہ ادھرم ہے دھرم نہیں یہی اشتتی قرآن کے ساتھ بھی گھٹیت ہوتی ہے قرآن کی آیت کہتے بسم اللہ رحمان الرحیم پرماتما دیالو ہے ادھ کرپالو ہے جب دیالو اور کرپالو ہے تو کیا جس کو کلمہ یاد نہ ہو اس کو پنگتی میں کھڑے کر کے آپ گولیوں سے بھون دیں گے یہ کس قرآن کی آیت میں لکھا سنسار میں ہجاروں جاتیاں رہتی ہیں ہجاروں بھاسائیں ہیں آپ سب کو بندگ کی نال پر عربی پڑھیں گے سب کو کہیں گے کہ کلمہ پڑھو یہ اچیت نہیں ہے اور رنجیب بھی چاہتا تھا اور رنجیب کو ایسی کٹر وادی سکھا ملی تھی اور اس نے گرو چھتر میں آ کر اس میں میلا لگا تھا لاکھوں ہندو کا نرسندھار کر رہا دیا آپ کو ویدیت ہوگا چاہے کاشپ سنات کا مندیر ہو چاہے دوارک آدھیس کا مندیر ہو چاہے سومنات کا مندیر ہو ایک بار نہیں کہ توڑا گیا کئی کئی بار توڑا گیا اس ناتے سے ہندو دھرم سماپت ہو جائے کہ اسلام کی پتا کا فیرانے لگے ایسے سمیں میں پرہم دھام کی برموانی اوتریت ہوتی ہے جس کا ایک انسہ ہے سنند گرند ہندو کو بھی راہ دکھانے کے لیے مسلمانوں کو بھی راہ دکھانے کے لیے اور سنند گرند کا اوترن انوب سہر میں ہوتا ہے آپ کو اچھی طرح سے ویدیت ہے کہ اس میں اورنگ جیب کے پاس سندر ساتھ کو بھیجا جانا ہے یا سندیس لے کر کہ اورنگ جیب بادسا تم اسلام کے نام پر سارے سنسار میں آتنک جو مچا رہے ہو یہ قرآن کے سدھانتوں کے بپری تھے قرآن یہ نہیں کہتا ہے جو تم کر رہے ہو تمہیں قرآن کا الٹا ارد بتایا گیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وید کا الٹا ارد کر کے کیا انرد کیا جاتا ہے اسی طرح سے قرآن کا الٹا ارد کر کے سارے سنسار میں آتنک بات فیلائے جاتا ہے نبی مسلمان کا نام دھرائی مہربا لیکن آج مسلمان کس کا پرتک ہے مسلمان کا نام سنتی بھولا بھولا منش ڈر جاتا ہے مسلمان آج وہ مانا جا رہا ہے جو قتل کرتا ہے جہاں بھی رہے آتنک بات فیلائے پانی میں کیا کہ بھلی بھولی کنکی نہیں ڈڑھتا رہے سبحان صحبت کھونی کی نہ کرے تائی کہ یہ مسلمان کھون کرنا تو دور کھون کرنے والے کی سنگتی میں بھی نہ رہے وہ مسلمان کھلاتا ہے لیکن ان بہاوی لوگوں کو کون سمجھا ہے انہوں نے تو قرآن کی آیتیں ریٹ لینی ہے اور عربی بیاکرن کے ادھار پر اس کا غلط مانسکتہ سے ایسا ارث کرتے نہ کہ سنسار میں اسلام ہی مجھاب رہے اور کچھ نہیں ان کو دھرم کی بیاکیا نہیں معلوم جو پرماتما کا دیا ہوا جان خطرے میں کیسے بڑھ سکتا ہے ایک نعرہ لگا دیتے ہیں اسلام خطرے میں ہے بس سب کا ویوی نشٹ ہو جاتا ہے ہتھیار اٹھا لیتے ہیں کہ سب کو مارو یہ اسلام نہیں اب اس کی پہلے چوبائی سے پہلے ایک چوبائی آتی ہے ڈھوڑے سبے میراج کو سبے میراج میں سب سو سبے میراج جاہر کری سو سبے میراج جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار ہوا آپ سوچ اس دیدار کی مہت کیوں ہے اس لیے کہ اب تک جس کو درسن ہوتا رہا ہے آتما سکچھت کار ہوتا رہا ہے برم سکچھت کار ہوتا رہا ہے یا تو اپنے جیو کے شروع کا سکچھت کار ہوتا رہا ہے یا سبلک کا یا کیول کا اچھر اچھر اتیت کا سکچھت کار آج دن تک سریشت میں کسی کو نہیں ہو پایا بھگوان بھد کٹھوڑ تپیش چریہ کی پیش آتما تتو کا سکچھت کار کرتے ہیں اپنے آتما شروع پیش چیت ہو جاتے ہیں ان کو اپنے سیکھڑو جنموں کا جان ویدیت ہو جاتا ہے کہ میں کون تھا کس جنم میں کہ بھٹک رہا تھا مہابیر سوامی کو آتما سکچھت کار ہوتا ہے لیکن نیرہ کار سے پرے اکچھر اکچھر اتیت کا درسن ان کو پرابط نہیں ہوتا ہے اپنے شروع پیش چیت ہو مار کے کابیدھان کرتے ہیں کہ ساری دنیا اس مار پر چلے گی تو ویپسن پدیت کی مات سے وہ سبت کو پرابط کر لے گی ایک جائن مونی برکش کی ڈال بھی نہیں توڑ سکتا چیٹی کو بھی نہیں مار سکتا لیکن اکچھر اکچھراتیت کیا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جائن میت کی بیچار دھارہ تو کہتی ہے کہ انادی پرمات کوئی نہیں تیر تھنکر ہی ہمارے سب کچھ ہیں بہت دھرم کی بیچار دھارہ برطمان بیچار دھارہ کہتی ہے نہ آتما ہے نہ پرمات مار جڑ سے بھی کسی چیتن تتکو نہیں مانتے وہ مانتے کہ جڑ ہی چیتن کے روح میں بھاسن لگتا ہے اور یہ چار بات کی ناست چار دھارہ بھی چھڑک بات سنی بات کی جنجال میں پڑھ ہوا آج کا بہت درسن کہیں نہ بھٹک گیا بات ہوتی ہے پرمات مار کو جاننے کی جتنے بھی رشی مونی ہوئے چار ویدوں کا دھن کیجئے اپنی ستوں کا درسن کا تو آپ کو یہ ویدیت ہوگا کہ اکچھر کی چتو سپاد بھوٹی کے ہی درسن کا سوبا کی سترشتی کو پرابط ہے اور ہونا بھی چاہیے اسے آگے کا ادھکار ہی نہیں جو جیو سترشتی مو میں اتنا ہی جان دیا گیا جتنا کی اوسک ہے وید کا سیدھاند کہتا ہے کہ پرام گوہ میں بھرم کا درسن ہوتا ہے اور اس درسن کے پرسجات کیا ہوتا ہے پرام گوہ میں ترپاد بھوٹی کا درسن ہوتا ہے بیا کرت کا آپ کو درسن ہو سکتا ہے سبل کا ہوگا آپ بہت پریاس کریں گے سکھ دیو کی طرح نرمل ہوں گے سنکر جی کی طرح ہوگے تو کی بھرم کی انبوتی ہو سکتی ہے میں اس دنطر میں بھگوان شیو کہتے ہے کہ ہم پانچ ہزار برس کی دیوی سمادھی کے پیسجات آپ سنیے کیا کہہ رہے ہیں پانچ ہزار دیوی برس کی سمادھی کے پیسجات آج دیکھا جائے تو پورے دیش میں پانچ ہزار تو کیا پانچ گھنٹے بھی دھیان لگتار کرنے والے کتنے ہیں ماتر کچھ ہزار ہوگے ادھک سرد کچھ لاکھ ہوگے جو پانچ گھنٹے لگتار بیٹھ سکتے بھگوان سیو کہہ رہے ہیں اب اس میں ستتہ کتنی ہے پانچ ہزار برس تک کیسے بیٹھے مال لیجئے پانچ ہزار نہیں بیٹھے ہو کچھ برس کہہ رہے ہیں کہ پانچ ہزار دیوی برس کی سمادھی کے پیس یا جان میں نے سمادھی میں اسور نے سدا سیو سے سنائے اور سدا سیو نے اکچھر سے سنائے یہ اما میں تم کو جان سنا رہا ہوں اکچھر برم کی جان دھارہ سدا سیو کے اندر آتی ہے سدا سیو کی جان دھارہ اسور کے اندر آتی ہے اسور کی جان دھارہ سیو کے اندر آتی ہے اور سنکر جی اس کو سنا دیتی ہے اب کہتے ہیں محیس تنتر میں کہ میں کیول برم کی اس علاو کی کلیلہ کا دھیان کرتا ہوں جب برنن کرتے ہیں تو کبھی پرم دھام کا بھاو لے لیتے ہیں کبھی کیول برم کا بھاو اکچھر کی آتما برج میں آ چکی ہے مول سورت اکچھر کی جے جن چاہیاں دیکھو پریم سرے سو سورت دھنی کو لے آویس نند گھر کی او پرویس اکچھر کی آتما برج میں آتی ہے سکھٹس کے روپ میں بارہ اگارہ ورس باؤن دن تک لیلا کرتی ہے راجی کے آویس کے ساتھ جوز کے سر اس کے پیسچات پرندھام کی آتما اپنے مول تنوں میں جاگرد ہو جاتی ہیں پناہ جاگنی کے برمہن میں آنا ہے وہی اکچھر کی آتما عرب میں اوتریت ہوتی ہے آپ دیکھیں گے منوس کی ویسے شتہ ہے کہ مہان بودھی تو کسی کسی کے اندر آتی ہے ویت کا عبدیس ہے مطر سے چکش ہم سرمان بھوتان ہی سمیچ میں سنسار کے سارے پرانیوں کو مطر کی درشی سے دیکھوں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ایک ہی گاؤں ہوگا ایک ہی گاؤں کے کئی محلے ہوں گے ایک محلے والے دوسرے محلے والے سے اپنے کو بڑھا سمجھے گی ایک ہی گاؤں میں کئی جاتیوں کے لوگ ہوں گے اور تو اور چھوڑیے ایک ہی جاتی کے کئی گتر والے ہوں گے تو ایک دوسرے کو چھوٹا سمجھیں گے اور آشری تو تب ہوتا ہے پندی دین دیال اپدھ مہن پورش رہے اور کسی ہندو بھی سو بدلے کی اجتھاپنا کرنے والے مدن مہن مالوی دونوں برہمڑ اور دونوں ایک دوسرے کا چھوہ نہیں کھا سکتے تھے کیوں ہم بڑے تو ہم بڑے برہمڑ برہمڑ سوچی جا سکتی ہے مانوش کی پریورتی ہے میدانی بھاگ والے کہیں پہاڑی ایسی ہوتی ہیں پہاڑ کے لوگ کہیں میدان والے ایسی ہوتی ہر اتر بھارت والے کہیں دکھر بھارت والے ایسی ہوتی اب سارے بھارت والے مل کر کیا کہیں پاکستانی ایسی ہوتی امریکہ والے بھارت والوں کی کمیاں دیکھیں گے بھارت والے امریکہ والوں کی کمیاں دیکھیں گے نشپک چھ روپ سے سب کو ایک سمان کون دیکھے گا جو سب کا ہے سورج اگتا ہے سب کے لئے اگتا ہے چندرمہ اگتا ہے سب کے لئے ہوا بہتی ہے سب کے لئے بہتی ہے یا نہیں دیکھتی کون ہندو ہے کون مسلم ہے کون کرس آخر راج جی تو سب کے ہیں آج ہم بھارت میں پیدا ہوئے ہندو سنسکرت میں ہم پلے بسے ہیں ہماری بھیس ایسی ہے مان لیجئے مسلمان تو پنر جنم کو نہیں مانتے ہم تو پنر جنم کو مانتے ہمارا جنم جدی مسلم تن میں ہو گیا ہوتا تو ہم کیا کرتے کیونکہ ہم کو بچپن سے قرآن پڑھ جاتا ہم کو بچپن سے نماز پڑھنا پڑتا جی تو ہمارا وہی رہتا یدی ہم نے سارے بیس کو اپنا پریوار مان لیا ہوتا تو ہم سارے بیس میں ایک ساندھی کی بھاونہ سے دیکھ دیں ایک سمانی پورس جو ہوتا ہے اپنے پریوار کے بارے میں سوچتا ہے اپنے گاؤں کے بارے میں سوچتا ہے لیکن جو مہان ہوتا ہے وہ سارے بیس کے بارے میں سوچتا ہے سارے بیس میں ہمارا پرتبی منڈل آتا ہے سور منڈل آتا ہے لیکن جو اسنگ کے سور منڈل وں ہماری سمانی بہت بیچتر بیچہ آدھارہ چل پڑی ہے اس کی بیبیچنہ کیا کریں گے کہ عرم میں سیامہ جی آئی تھی اکچھر کی آتما نہیں آئی تھی اس کی سمیقشہ ابھی چوپائی کی چرچہ میں کریں گے ابھی پرسنگ ہے ڈھوڑے سبے میراج کو سبے میراج میں درسن کی راتری جس میں اکچھر کی آتما اپنے پرانی سور اپنے پریتم اکچھر دید کا درسن کرتی ہے بول چال میں کیا لکھا جائے گا محمد صاحب کو راج کا اللہ تعالی کا دیدار ہوا مسلم اس بھاسا میں کہے گا لیکن ہم کو تو معلوم ہے کہ عرب میں اکچھر کی آتما آتی ہے اور برمہ آتما کے لئے سندیش لانا ہے اس لئے قرآن کی روپ میں اگیان اوتریت ہونا ہے کہ سارا سنسار بسواز کر لے کہ کون آیا ہے گیتہ کا جان ساروبھوم جان عوض ہے وید کا جان بھی ساروبھوم جان عوض ہے ایک ایسا سمیں تھا آسے پانچ ہزار برس پہلے جب کسی نہ کسی روپ میں سارے سنسار میں وید سنسکرٹ پھیلے ہوئی تھی آج سے ڈین ہزار برس پہلے دو ہزار برس پہلے عرب میں بھی پورانک ہندو سنسکرٹ تھی وہاں کوئی اسلام نہیں تھا یہ ضرور ہے آج کی سنکن بیچار بھارتی سنسکرٹ کے سنکیت ملے ہیں اور رسیان بھاسا سنسکرٹ کے بہت ادھک نکٹ ہے اور تو یدی آپ گھرائی سنسکرٹ کریں گے جیئے گریک ہو لیٹین ہو ہبر ہو جتنی بھاسا ہیں یا برطوان سمیہ میں انگریجی ہو عربی ہو بھارسی ہو سب بھی ویدک سیمیت بھاسا ہو جاتی ہے اور الگ الگ سمپردائے بن کر آپس میں لڑنے لگتی ہیں ویسو دھرم سے دور ہو جاتی ہے جب کہا جاتا ہے کہ ہمارا دھرم کشپ رامی دھرم مجھے بہت ہنسی آتی ہے پانی میں کہا ہے ترے لو کی میرے اتم خند بھرت کو تامی اتم ہندو دھرم تاکہ چھترپتیوں کی سیر ات آئے رہی سرم دھرم تو ہمارا ہندو ہے سمپردائے ہماری نجانند ہے سکرش پڑھ دھرم نہ بانی میں ہے نہ بیتک میں ایک بیتک نہیں آٹھو بیتک میں کہیں بھی نہیں لیکن چاروں طرف کہ دیا جاتا آج کل تو جور سور سے پہلا نام کہا جائے گا سکرش پڑھ دھرم ہم سکرش پڑھ دھرم کو مانتے ہیں تو اب ہندو رہے ہی نہیں نہ مسلمان رہے نہ ہندو رہے اور پوچھا جائے کرش پڑھ دھرم کب سے چلا ہے تو بیاکھ میں کہتے کہ سشتی کے پرانیم سے چلا رہا پرانیم کی بیاکھ کر دیں کہیں کہیٹ کہیں کروڑا بہان مطی نے کنوا جوڑا یہ بہت ہنسی بات آتی ہے ایک سلوک بولا گیا نیپال کے دھران میں ساشتار ہوتا ہے ایک سندر ساتھ اپنا بہت گریب تھا جمیدار کے یہاں کام کرتا ساتھ کو پرسات دیا جانے لگا تو اس نے لینے سے منع کر دیا کہ میں بسروں کا پرسات نہیں لے سکتا جمیدار کو بہت بورا لگا یہ تو میرا اپمان ہو رہا ہے اس نے کہا کہ تمہیں لینا پڑے گا سندر ساتھ نے کہا کہ میں آپ کے گھر کی نوکری چھوڑ دوں گا لیکن اپنا بسواس نہیں چھوڑ گا میں اکشرا تیت کی اتر کسی کا بھی پرسات نہیں گران کر سکتا اس جمیدار کو اپنی بہت بیجدی محسوس ہوئی اور اس نے پرتاڑیت کرنا شروع کیا یہ ہی سہ سہستارت کی بھون کا بنتی ہے وہ سندر ساتھ کی پرتاڑیت پیارے لال جی جتنی بڑی بڑی ہستیاں تھے سہستارت ہوا سہستارت میں پرس یہ رکھا گیا کہ بتائیے آپ کہتے ہیں کہ ہماری وانی ہے ہمارا پرام دھام ہے اس کا کوئی سہستری پرماڑ ہے تو آپ جانتے ہیں انہوں نے بھاگوت مہبھارت کے سانتی پروکہ سانتالیسویں ادھائی کا بانوے سلوک سنا دیا کہ دیکھئے ہمارے منتر میں لکھا ہے نیجنام سکرچی انادی اکھرات اور اس میں سلوک آتا ہے ایکو اپرکشت سے کرتا ہے پرنامہ دس سمید او بھردین دلیہ دس سمیدی پنریتی جنمہ سکرچ پرنامی پنر بھوائی اس کا اردیہ ہوتا ہے ایکو اپرکشت سے کرتا ہے پرنامہ ایک بار بھی جو سکرچ کو پرنام کر لیتا ہے دس سمید او بھردین دلیہ دس سمید یجی کر کے اسنان کرنے پونے کے برابر ہوتا ہے دس سمید پنریتی جنمہ دس سمید یجی کرنے والے کا پنر جنم ہو سکتا ہے کرشت پرنامی پنر بھوا لیکن کرشت کو سردھا پرنام کرنے والے کا پنر جنم نہیں ہوتا ہے جیسے کہ میں کہا کہیں کہیں کروڑا ویسے ہی یہاں بھی اردھ میں گھوٹا لگ کیا جاتا ہے پورے ادھیائے کو پڑھیں گے تو پرسنگ کیا ہے بھشم پتاما دے احتیاغ کرنے کی اسٹتی میں ہیں بھگوان سرکرس پانچوں پانڈوں کے ساتھ وہاں جاتے ہیں اور بھشم پتاما بھگوان سرکرس کو ناراہین کے روپ میں مان کر اسٹتی کرتے ہیں اور ان کے دورہ یہ کہا ہوا سلوک ہے پورے ادھیائے کا نام ہے بھشم ستوراج یعنی بھشم کی دورہ سکرس کی گئی اسٹتی پرسن یہ ہے کہ کیا ہم بیہ بیہ کو مانتے ہیں آراد سکرس تو بیہ 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 ہیں ہم تو اکش راتیت پرم دھام کو ماننے والے ہیں لیکن بھولے بھالے سندر ساتھ نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ بیہ بیہ تاری کا پرسنگ دیا گیا ہے ہمارا آراد تو برم دھام والا ہے لیکن جہاں سکرس سبت سے برانتی پھیل گئی سب نے مان لیا کہ ہمارا دھرم کیا ہو گیا سکرس برامی دھرم دھرم تو ہمارا ہندو دھرم ہے اور ہندو دھرم بھی وکرت روپ ہے مول دھرم ہم بید کا اونسر کرتے ہیں اس دنیا ہمارا دھرم تو بیدک دھرم ہوا جو آج ہندو دھرم کا لارہ ہے وہ تو پورانک بیچار دھرداروں کا پوسر کرتا ہے وہ بیدک مانداؤں کے 75% بپریت ہے لیکن انہی کے اوسیسوں پر ہماری دھرم کی روپ پوریخہ برطوان میں چل رہی ہے تو ہم کہ دیتے ہمارا ہندو دھر میں ہندو سب چار وید چار وید چھ انگ چھ اپ کسی بھی گرنط میں اٹھارہ پرانوں میں ہندو سب نہیں ملے گا یہ نام بدیشیوں کے دھر دیا گیا ہو ہے میرے کہنے کا ایسے کیا ہر دوار کے ساستارت میں نیجانند کہا گیا کلمول ہماروں آنند ہیں پربرم کے آنند شروف سیاما جی کے ہم اردھان شروف ہیں اور انہوں نے پربرم کے آنند شروف نے آگر جو پربرم دھام کا مارگ بتایا نیج آنند کے شروف ستکر دھنی سدیو چن جی جس کو نیجانند سوامی کرتی ہیں انہوں نے جو مارگ درس آیا اس کو ہم نیجانند سپردائی کہتے ہیں بیاکیا تو یہ اب نیجانند سپردائی کو اٹھا کر کرشپ رامی دھر بنا دیا گیا اسی طرح سے اسلام کی غلط بکھیا کرتی جاتی ہے اور پرڑام سارے سنسار ایک سنگھرس کی جگری میں تپ جاتا ہے ہندو یا مسلم یا کرس سب اپنے کرم کانڈو کے اتنی یوم کا پالن کرتے ہیں کوئی پورا میں بیٹ کر دھیان کرتا ہے کوئی پس چی میں نماز بڑھتا ہے کوئی سیر پر چوٹی رکھتا ہے تو کوئی داڑھی رکھتا ہے یہ تو بھی سپوسا کا چکڑا ہے آتم تک درشتی سے دیکھ تو کیا ہوتا ہے وید میں سب کے لئے سانتی کی کلپنا کی گئی ہے دیاؤ سانتی اندر اکچھم سانتی پرتبی سانتی آف سانتی بنسبتی سانتی اور سدھی سانتی بیشی دیو سانتی برم سانتی 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 مہا اید کہاں لکھا ہے بھارت کہاں لکھا پاکستان دیو لوگ سے اسنکھوں گلیکسیاں پیدا ہو رہی ہیں اس دیو لوگ میں بھی سانتی ہو اندر اکاس میں جہاں بھی سرشتی ہو وہاں سانتی ہو ساری پرتبی پر سانتی ہو یہاں بھارت پاکستان امریکہ اور جرائل کی ہمارے لئے پوری سنکرچار نیرنجر دیو دیرد نے کہاں تھا کہ سانسکرٹ پڑھنے بھی برامر کوئی چھتری بھی نہ پڑے پوچھا جائے جدی آپ کی مات جی سانسکرٹ نہیں پڑی ہے تو برامر کیسے کہلا سکتی ہیں پھر بھی بھی برامر نہیں ابھی کچھ مہینے پہلے پوری سنکرچار نے ہسی کا بی اکتب دی آئے جانتے ہیں کیا انہوں نے بولا تھا کہ بیت تو منوسیوں کے لئے ہے ہی نہیں یہ تو پرماتما کی وانی ہے اس لئے کیون دیوتا پڑھ سکتے درسن ساحستر بھی منوسی نہیں ادھیان کر سکتا اس کو کیول گیتہ پڑھنے چاہیے آپ سوچئے چار سنکرچاریوں میں ایک سنکرچاری کیا یہ کتھن کہ کیول گیتہ پڑھ کر کہ آپ اپنے جیون کا کلیان کیجئے گیتہ تو مہ بھارت کا ایک انس ہے مہ بھارت رچہ جاتا ہے پانچ ہزار برس پہلے اور ہماری سشت کا سمتھ بڑے بڑے اتھاروہ جیسے ریسی منی سی کیا کرتے رہے کیا عبید نہیں پڑتے ایسی سنکرن بیچار دھراؤں سے بیروت کا جنم ہوتا ہے جو بیکتی چوٹی رکھ لیتا ہے یا کوئی بیکت داڑھی رکھ لیتا ہے تو وہ لڑنے لگتا ہے وہ کہے میرا اسلام بڑا وہ کہے گا میرا ہندو دھر بڑا راج نے سب کا نبرا کر دیا برامر کہیں ہم مطم مسلم کہیں ہم پاک دو مٹھی ایک ٹھور کی ایک راک دو جی خاک مسلمان کو دفنا دیا جانا ہے اور ہندو کو جلا دیا جانا ہے راک میں بدل جانا ہے دونوں ہی سب سے ونجیت ہیں اور اس لیے جب ہم سنند گرند کو پڑھیں تو ایک آتم تط کے دھراتل پر پڑھیں کہ جن کو ہم مسلمان سمجھ رہے ہیں کرسیان سمجھ رہے ہیں یہودی سمجھ رہے ہیں وہ بھی پرانی ہیں مانو ماتر کے لیے پرمدھام کی برمو واری ہے کسی سمپردائی بھی اس کے لیے بھانی نہیں ہم نے اپنے جان کو ایک چھوٹے سمپردائی کی سیمہ میں باندھ دیا یاد رکھ جو جیسا سوچتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے جس کی درشتی جیسی ہوتی ہے جیسی درشتی ویسی سرشتی آنکھوں پر ہم کالا چسمہ لگا لیں گے تو دودھ بھی ہو سکتا کالا دکھ سفید چسمہ لگائیں گے ست تو جو بس جیسی ہوگی ویسی ہی دکھے گی ہم بھیس بوسا سے پہچان کرنے لگتے ہیں سنند کی وانی میں یہ بھون پڑے گا جاتیوں کے بندن کو سمپردائیوں کے بندن اکچھر کی آدمہ کو میراج ہوتا ہے نبی ہجر حرف باتیں ہوتی ہیں اور اکچھر کی آدمہ پنا اپنے مل تن میں واپس آ جاتی ہے اس میراج میں جو جان ہوا وہی سمی سمی پر سریعت اور طریقت تتہ حقیقت کا کچھ انس جس کو حرف مقتعات کہتے ہیں قرآن کے روح میں اوتریت ہوا کہیا سبھانے مجھ کو حرف نبی ہجار تیس تم جاہیر کیجئو اور تیس تم پر اکتیار باقی جو تیس رہیں سو راکھی کو چھپائے بکہ دروازے کھول سی آخیر کو آمائے اکھنڈ کا دوار میں تب کھولوں گا جب میں قیامت کے سمی میں آنگا اور تب تک تم ساٹھ ہزار حرف کو سنسار میں جائر کرو سریعت اور طریقت کا جیان ہے کیول حقیقت کا جو جیان ہے کیول حرف مقتیاد کے روپ میں ہے حرف مقتیاد کچھ ہیں لگ بارک کے آسماز ہیں ساد ہے قیف ہے این ہے گائن ہے یہ سب حرف مقتیاد ہیں این اور گائن ساد کا ان کا ارث وانی میں درس آگیا ہے سنکیتوں میں بات کہی گئی ہے کہ اس کے بھید کے البرم سیسٹی ہیں جانتی ہے قرآن کے پہلے پارے میں یہ بات کر دی گئی ہے اللہ تعالی جانتا ہے ہم اس کے ارث کو نہیں جانتے سابد ارث کر دیں جیسے ایک سب اکچھر ہے کا 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 ارث کیا ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو پڑھا جاتا ہے کا یعنی کبوتر کا 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 کبوتر نہیں ہوتا وید میں آپ کو پڑھا جائے گا کسمی دیو آئی ہوسا ویدھے کا 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 ارث ہوتا ہے آنند شروع او کا ارث ہوتا تو اسی طرح سے علی فلام میم تین اکچھر ہیں تین اکچھروں میں سنکیت میں کہا گیا ہے تینوں سورتوں کے لئے لیکن یہ بھید کون کھولے گا حقی سورت سوئم آئیں گے اول کا محمد آخر کے محمد کے رکھ میں آئے گا تب اس بھید کو اسپسٹ کیا جائے گا یہ سارا اسلام جگت اس طرح کو جانتا ہے ڈھونے سب میراج کو سب میراج میں سب ساری دنیا سارا اسلام جگت کھوچ رہا ہے کہ سب میراج محمد صاحب کو اللہ کا درسن ہوا تو کیسے ہوا آج بھی اسلام جگت اس بات پر مون ہے کی درسن کیسے ہوا کیونکہ کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے جان پیٹ کے پست کالے میں دو درزن چوبیس کے آس پاس قرآن کی ٹھکائیں چوبیس ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ایک کم ہو لیکن چوبیس ہونی چاہیے کسی میں بھی واسطوی آس نہیں دیا گیا ہے کی میراج کیسے ہوتا جان پستکہ کی روپ میں بانی میں کافی بستط روپ سے بردن دیا گیا ہے لیکن اس کے رہش کو کس نے پرکاس کیا سوہم سری نے ڈھوڑے سوے میراج کو سوے میراج میں سب یعنی میراج کی راتری کا سپسٹی کرن ہو جائے گا تو سارا رہش بد ہو جائے گا کہ کس نے کس کو دیکھا محمد کون ہے اسلام کو ماننے والے بھی محمد کے بارے میں نہیں جانتے سفی بیچاردھارہ بہت کچھ جانتی ہے لیکن وہا بھی تو بلکل ہی نہیں جانتے وہ محمد صاحب کو سوچتے ہیں کہ ہمارے جیسا ہی وہ منوش تھے اور باتیں سننا اور سنسار کے سامنے ساٹھ ہزار باتوں کو لاکر کے پرسطت کرنا کیسے سمبھو ہے کیا سوریا ستارہ قرآن کی بہت میں کہا جائے جس کو ہم چوتی سروپ آدھی نرین کہتے ہیں ان سے اتپن ہونے والی آم خلق جیو سیشتی کا کوئی بیکتی نرہ سوریا کو پار کر بہت منڈل کو پار کر پرم دھام میں جا سکتا ہے کبھی نہیں جتنے پیغمبر ہوئے کوئی بھی نرہ گار کو پار نہیں کر سکا اور ایک محمد ہوئے کہ لالے لال کہا ہو گئی سبر گرت اور لال کوئی نہ ہوا بنا ایک محمد آپ اکچھر کی وہی لے کر آتی ہے تاکہ جب قیامت کے سمیں برم دھام کی برم آت مائیں آئیں تو ان کو پوری ساکچی مل جائے اس رہش کو کیولت آر تم بانی کے پرکاس میں جانا جا سکتا ہے لیکن اثر یہ ہے دکھ کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کہ سنند کھلا سا معرفت ساگر اور قیامت نامہ کے روپ میں ہمارے پاس ایسا جان تھا یدی ہم نے اپنے کو سنکرتہ میں نہیں باندھا ہوتا سنکرتہ کارت سمجھتے ہیں ہم نے اپنے کو ایک بیسروں کا ایک چھوٹا سا پندھ نہیں بنایا ہوتا میں کیوں کہ رہا ہوں وانی میں کہیں بھی جیسے بیسروں کرتے تھے رامانندی بیسروں ہم نے ساری ان کی چال ڈھال اپنا لے ہم بھی ان کی طرح بھاگوت کرنے لگے ان کی تیلک اور کنٹھی کا مہتو بتانے لگے برموانی کا کبھی مہتو نہیں بتائیں چتونی کا مہتو نہیں بنائیں گے اب بتائیے جیتی ایک کنٹھی گا کیا پرم دھام سے اوپر کا کچھ مارگ ملے گا کوئی یہ نہیں کہتا کہ کھلوات پرکرمہ ساگر میں ڈوبی ہے کوئی یہ نہیں کہتا کہ چتونی میں بیٹھ کر ایمول ملاوا اپنا نجر دی چیت اس کو کوئی نہیں پرسارت کرتا جدی ہم نے یہ سمجھا ہوتا کہ یہ سنند کو جدی عربی میں ہم اس کی بیاکھیا کر چکے ہوتے انگریجی میں کر چکے ہوتے تو ساید آنے والا جو تیسرا بھی سجد ہوگا میرا انمان ہے کہ اس کی بھوم کا کریشنیٹی اور اسلامی جگت کے ٹکراؤ سے ہی شروع ہوگی کریشن اور مسلم آپس میں جس دن نے مسلمانوں کو مارا تو انہوں نے سری لنکا میں کچھ ہفتے پہلے مارا اور یہ آگ جدی روکی نہیں گئی بڑھتی گئی تو کیا ہوگا پھر یہ دونوں بچار دھارائیں مل کر ہندو سماعت پر پرہار کرنا چاہتی ہیں میرے کہنے کا ایسے کیا ہے ہمارے پاس تو برمہ ستر تھا ہم مسلمانوں کو سمجھا سکتے تھے کرسی ہندو کو سمجھا سکتے تھے کہ ہندو تم اپنے بیدوں سے سمجھو مسلم تم اپنے قرآن سے سمجھو اور کرسی تم اپنے بیبل سے سمجھو پارسی کو سمجھا سکتے تھے لیکن ہم کوئی ودیالہ ہی نہیں بنائیں گے کروڑوں کے مندر بنائیں گے ناچیں گے کوتیں گے دس دس منٹ کا پروشن کرکر کرکے کروڑوں روپے پانی میں پھوک دیں گے گلے میں کنٹھی اور ماتھے پرتیلک سدھ ہندی تک نہیں آتی سممان نہیں کرنے آتا ہے سنمان کہتے ہیں اور ایسے سدھ ہندی جب ہمارے سماج کے بڑے بڑے دگجو کو نہیں آ رہی ہے انگری چی بیچاری کہاں سے جانے گے سنسکریت کہاں سے جانے گے سارے بیش کو سمجھانے کے لئے بڑے بیش بیش ہونے چاہیے تھے بڑے جان گندر ہونے چاہیے تھے اس پر تو کبھی دھیان ہی نہیں گیا سارے دھیان سونے کے کلس پر سونے کے سنگ حسن پر سونے کے کیا کیا کرنے پر پیسہ تو اس میں لگتا رہا سائکڑوں مندر بنتے رہے لیکن سائکڑوں کبھی سکھا کے اندر نہیں بنے سکھا کے اندروں میں کسی کو تیار نہیں کیا گیا کہ جاؤ تم مسلمانوں سے کسی ہم آنے میں کانپتے ہیں کیونکہ بیاکرن ہم پڑھنا نہیں درسن وید کا گیان ہے نہیں تھوڑی سے رٹ لیتے ہیں تو کیا ہوگا ہم سماج کو کچھ دے نہیں پائیں گے یاد رکھئے کمجور کو ہر کوئی دباتا ہے ہمیں جب مجبوط بننے نہیں دیا گیا تو ہم بلوان کہاں سے بنیں گے ہم کو ڈڑھا دیا گیا کہ تم کچھ نہیں بن سکتے ہو جب کچھ نہیں بن نے کا من میں بیچھار آتا ہے تو ہم کچھ نہیں بن پائیں گے اور یہ ہی کارن ہے آج سنسار لڑ رہا ہے لڑ کر سماعت ہو جائے گا آپ سوچ جس دن بسجد چھڑے گا مجھے نہیں پتا راج جانتے ہیں بسجد کا اتحاس لکھنے والا اس پرتوی پر کوئی بجے گا کی نہیں بجے گا یہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ برطمان سمیہ کے پرمان بم اتنے سکتی سالی ہیں کہ ان کے سامنے ہیروشما ناغہ ساکی کے بم پرمان بم ایک کھلونے کے سمان ہے اتنے پرمان بم ہے کہ ساری پرتوی کو ایک دو پار نہیں ہچار بار آگ کے دھیر کے روپ میں بدلہ جا سکتا ہے اور یہ جھکڑا ہوگا کہ سنسکرط اور دھرم کے نام پر ہوگا کیونکہ کرسنیٹی اور اسلام دونوں دوسرے کے سترو بن چکے ہیں اور جہاں ہندوت کو مٹانے کی بات آتی ہے دونوں ایک ہو جاتے ہیں یہ بیچھار دارہ سنسار کے لئے گھات ہے پران جی آئے سب کو ایک کرنے کے لئے ہمارے اوپر اتردائی تو سوپا تھا کہ ہم سارے سنسار کو بتاتے لیکن اپنی وانی پر آستہ نہیں ہے تو بتائیے ہم دوسروں کا کیا کیان دیکھیں ہم تو بھاگوت کی پران کرنے میں آنند لیتے ہیں بھاگوت ایسا گرند ہے یہاں اتنی ماتائیں پہنے بیٹھی ہیں آٹھویں پاس بچے سے بھی پوچھئے کیا کوئی مات گائے گھوڑے پیڑ پودھیں باگ سنگھ کو پیدا کر سکتی کسی بھی مات سے تو منوس ہی پیدا ہوگا منوس کی سنتان منوس ہو سکتی ہے منوس کے گرب سے یعنی کسی ماں کے گرب سے تار کا پیڑ ناگ بنی کا پیڑ کہاں سے پیدا ہوگا یا گھوڑے گائے بیل کہاں سے پیدا تو مانتا ہوں کہ وہ بدیو پندیت ہے جس کو پوراڑک گرنتوں کا ہی جان ہے اور یہ لگ سیدان کومدی پڑھ کر بھاگ پڑھ کر ایک سماج میں ایسا بھی دوانوں کا ورگ کھڑا ہو گیا جو ستی کو جاننا ہی نہیں جاتا اور بھاگ بھاگ رشنکار یہی مانتا ہے کہ کشب کی پتنیاں تھے آٹ پتنیاں دیتی اور عدیتی انہی کی پتنیاں ہیں اور کسی نے پیڑ پودوں کو جنم دیا کسی نے دو خور والے پسوں کو دیا کسی نے پکچھی وں کو جنم دیا کسی نے ساپ وں کو جنم دیا اب بتائیے ایک رشی کی پتنی پیڑ پودوں کو کیوں پیدا کرے گی اور جب پیڑ پودے پیدا ہی نہیں تھے تو رشی منی کھاتے کیا تھے کیونکہ اس میں تو سریشتی ہوئی نہیں تھی ایسی الٹی سیدھی باتیں بھاگوت میں لکھی ہے بھولی بھالی جنتا شروع سے اند تک بھاگوت کے سلوک کو ادھیان تو کڑی نہیں ہے جیسا بیچاری کو سنا دیا جاتا ہے بھولی بھالی جنتا سن لیتی ہے ادھ تر بھاگوت کے کثاؤں میں ناج کود میں سمیں بتا دیا جاتا ہے بھاگوت میں لکھا کیا کسی کو بتا نہیں میں وہی بات کہہ رہا تھا وانی کا ایسا انمول گیان ہمارے پاس تھا تین سو برسوں سے جدی ایک سنیوجی طریقے سے بدوان پیدا کیے جاتے رہے تھے تو ہم بہابی بیچار دھارہ کو بھی ٹکر دے سکتے تھے چاہیں دیو بند بہابی بیچار دھارہ کا ایک اندر اپنے پاس نریش ٹنڈرن جی جاننے والے ہیں یہاں سے وہاں بھی سہیت بھیجا گیا تھا دے بند بھی سہیت بھیجا گیا تھا اور جاگر نائک کے اندر کے پاس سہیت بھیجا گیا تھا سرط یہ تھی کہ جو ہارے گا ایک دوسری کا مت سوکار کر لے گا پھر دونوں نے چپی سادھ لی دے جو اتراد دکھا رہی ہے اس میں لندن میں رہ 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 ہے ان سے بھی بات کی سب نے کنی کاٹ لے کیونکہ وانی کے سیدھانتوں میں جو یہاں سے گند پرکاشت ہوئے ہیں جب انہوں نے پڑھا تو سمجھ گئے کہ اس سنسطہ کا اتر دینے کی سامرد ہمارے پاس نہیں ابھی جان پیٹ تو ایک پودھا ہے آپ سوچئے تین سو برسوں میں جدی آج سے پہلے دو سو برس پہلے سے یہ نیوجی طریقے سے بہت بڑا بیس بیس بیتالی رہا ہوتا تو سایت آج سنسار کے کہانے کچھ اور ہوتی جان پیٹ کو اصطابت بیتالی بھارت ریویرس ہوئے جدی سو برسوں سے نیوجی طریقے سے دور درستہ کے ساتھ سوچا گیا ہوتا اس پر تو آج ہم سنسار کو سانتی کا سندیش دے سکتے تھے کلپنا کیجئے جو مول شروع چاہیں گے وہی تو ہوگا آج بھی سدید چھڑتا ہے سارا سنسار سماپت ہو جاتا ہے ہم بھی پرم دہم جاتے ہیں راج پوچھیں گے کہ میں نے تو تمہیں پرم دہم کا جیان دیا تھا تم سانتی است پیت تو کر نہیں پائے تم جس دنیا میں گئے تھے اس سارے دنیا لڑ کر سماپت ہو گئی اس کے جاتا ہے مہامتی پران ناج گجرات کے بیش سنت تھے ہم کیا ہیں سد بیش رو ہیں اور ہمارے پران ناج کیا ہے ایک بیش مہتما ہے پرواہیوں کی جتنی کتابوں میں پران ناج کا پرچے ملے گا آپ کو بیش رو سنت کے روپ میں پریبھاس کیا گیا ہے اس کا دوست ان کو ہم نہیں دے سکتے دوسی ہم ہیں ہم پران ناج کو جب سنت کہیں گے مہا پروس کہیں گے تو سنسار کے لوگ کیوں نہیں کہیں گے محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہر اپھے مقتی ات ہیں جو میری جواں پر نہیں آ سکتے اس کے بیت کے ول امام میدی کھولیں گے آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھئے محمد کو کیا مانتا ہے تو جو سچا مسلمان ہوگا جو صوفی بیچار دھارہ سے جڑا ہوگا کبھی بھی محمد کو اس دنیا کا نہیں مانے گا جدی اللہ کے بعد کسی کو مانتا ہے تو محمد کو مانتا ہے اور محمد کو سوئیم تو انتراشتی سنت ہم مان لیتے ہم انتراشتی سنت ہیں اور پرانہ جی راشتی سنت ہے کیونکہ ہم کو انگری جی آتی ہے پرانہ جی پڑھی نہیں تھی پرانہ جی امریکہ نہیں جا پائے تو کہیں نہ کہیں ہم ان سے اچھے ہیں ہماری بیچار دھارہ تو اتنی مہان بن جاتی ہے آپ سوچ جس نے قرآن کہا اور جس نے قرآن کی فیدو کو اسپیسٹ کیا پڑھی نہیں پھارسی سنیا نکان قرآن کو اور کھولت معنی سب کیونکہ قرآن کہا کس نے اللہ تعالی نے کس سے کہا اکشر کی آتما محمد سے لائے کون جبریل اس کے بھید کون کھول رہے محمد جن سے کہا گیا اکشر کی آتما بیراج مان آیتوں کو لانے والا جبریل جوز دھنی کا بیراج مان ہے اس کے رہشیوں کو اجاگر کرنے والا جاگرت بدھی کا بھرستہ اسر فیل بیراج مانے اور جو معارفت کے سروب سری راج کی حلاد نہیں سکتی ہیں سیام جی ایرس سیام جی کی پلاوت رس رب کا ان کے ہردے میں سیام جی کا سروب ایسے سروب کو کون سا مولوی ہے کون سا ملہ ہے جو قرآن کے سکھا دے گا اور ایسے سروب کو ہم کیا کہتے ہیں مہامتی پرانہ جی ایک بیسنو سنت تھے اور اس پر تالیاں بجائے جاتی ہم بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پرانہ جی کو بیسنو سنت راشتی سنت کے روپ میں گھوشت کیا جا رہا ہے کیا مسلمان ایسا کرنے کے لئے تیار ہوں گے کبھی نہیں ہم نے جیسا پرانہ جی کا ملنکن کیا ہے ویسے ہم بھی اپنے سماج کا ملنکن کر رہے ہیں برہمونی کا سمدھائی سارے بیس کو سانتی پریم کا سندیش دینے کے لئے آیا ہے اب پرسنگ چل رہا ہے ڈھوڑے سبے میراج کو سبے میراج میں سب سبے میراج جاہر کری کس نے جاہر کیا سری پرانہ جی سبے میراج دیکھتی اب تارتہ مانی کے پرکاس میں سب میراج درسن کی راتری میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ جان دھارہ کے روح میں پرسط ہے اس کے رشیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے اللہ محبہ ماسوک اللہ محبہ ماسوک سو خاسی خسم دل اللہ کے محبہ ماسوک ات پیارے ماسوک کون ہے سو خاسی خسم دل راج کے خاس دل ہیں خاس دل کا ترت کیا ہوتا ہے ان کے ہردے کے بیسے سرپ کیوں کہا گیا مسمی ہے مسمی میں رس ہے لیکن رس کو جب چکھیں گے تو کئیسا لگتا ہے یہ کچھ بھی سیس بات ہے رس دیکھ رہا ہے وہ جمع ہوا ہے پرواہیت ہونے لگے تو آپ اس کا رس سوادن کریں گے پریم کے انند امر تے ہوئے ساگر میں جو رس چھپا ہے وہ ہے آنند کا رس پریم روپی سروپ نے اپنے ہردے میں آنند کے ساگر کو ابی چھپا رکھا ہے جب پرکٹ ہو جائے گا سب کو درشت گوچر ہونے لگے گا سب کی انبھوتی میں آنے لگے گا تو وہ کہا جائے گا یہ حقیقت ہے معرفت سے حقیقت ہے حقیقت تو پتہ چلتا ہے جمع ہوا ٹھوس ہے پتہ نہیں چلتا کہ روئی ہے سفید کوئی بست ہو ہے جو گھنی بہت ہے عبیقت ہے وہ معرفت راج جی کا ہردے پریم کا سروپ پریم کے سروپ کے ہردے میں بھی پریم کے اندر جو رس چھپا ہوا ہے وہ آنند رس سمیں مجھے اس کی شکرتی نہیں دیتا ہاں دھام دنی کے کرپاس ہے جب سنند کی ٹھکا آپ کے پاس پہنچے گی یا اگلا ورش کو سو ہوگا تو اس کی چرچہ آگے بستر زب سے کی جائے گی اکچھر کی آتما عرب میں آتی ہے لیکن بھرانتی بھرانتی میں تھی ایسی انیک گتھیوں کا نیرہ کرن سنند کی ٹھکا سے ہوگا راج چاہیں گے تو کس آنے والے سمیں میں آپ کو سنند کی ٹھکا عوض سے ملے گی کھلا سا کی ٹھکا سے مجھے بشواث ہے کہ آپ نے کپی آنند لیا ہوگا اب سنند کی بانی جدی سمسار میں پھیل جائے بہا بھی والوں کو بھی مل جائے جدی ان کے اندر پکچ پات نہیں ہوگا ہنسا بھامنا کو یدی بھی سما بھر کر لیں تو سنند کھلا سا مار فت سا گر قیامت نام کو پڑھ کر سارا اسلامی جگت سارا کرسچن جگت آنند کی مجھتی میں ڈوب سکتا ہے لیکن ہم نے تو اچھے پا کر کے رکھا مندروں کی چار دیواری میں بنائے رکھا نہ ہم بیت پکچ کو اجاگر کر سکے ایک چھوٹا سا سمپردائے بنا لیا اور گھنٹی گڑیال میں ہی فسے کیجئے تو آپ کا سماج بڑھتا رہے گا اور گھنٹی گھڑیال میں ہی فسے رہے گے تو گیان کا دیپک بھی بج جائے گا پریم کی سرطہ بھی سکھ جائے گی پھر اس کے ساتھ ہی آپ کا بھی سمابت ہو جائے گا اتنے کٹھوڑ سبت مجھے کہنے پڑھ رہے ہیں یوٹیوب کے مجھے انیکوں کے کانوں میں پہنچیں گے کسی کہردے کو پیڑا نہ ہو لیکن بیوس ہوں کیونکہ کچھ نہ کچھ کہنا ہی پڑے گا کیونکہ سوتے ہوئے کو تو کچھ بھاسا میں بولنا ہی پڑتا ہے کہ اپنی گاڑی ندرہ کا پرتیاء کرے کیونکہ جو سوت ہے سکھ وت ہے جو جاگت ہے سکھ آوت ہے جگیں گے تب جاگنی برمان کا سکھ لیں گے انی تھا میٹھی میٹھی لوری سناتے سے سب کو ندرہ آتی ہے لیکن یہ ندرہ ہمارا سروس لے لیتی ہے پرکاس اندوستانی میں کہا گیا ہے کہ جب سوئے رہتے ہیں تو چور آ کر ہمارے سارے سمان کو چورا لیتا ہے اس لئے ایک چوپائی میں کہا گیا ہے کہ جیسے چور ہماری سمپدہ کو چورا لیتا ہے میائیں کی دھا چور ہمارے سماج کے بدوانوں نے یہ بھی اردھ کر دیا کہ میائی نے ہمیں چور بنا دیا میائی نے چور نہیں بنایا میائی نے چور کی طرح ہمارے سی پرم دھام کے دھن کو چھن لیا پرم دھام کے سک کا رس لینا ہے تو ہمیں جاگ نا پڑے گا تاک یہ میائی روپی چور نہیں ہمارے دھن کو چھن لینا پائے اب چوپائی دور سو خاسی خسم دیل تو نام دھر آیا رسول آس اپنا سال آس اپنا سال ملے سری پران آت پیار کی